فقہ اڑاؤ حقیقی بھائی میں ماں باپ تو ہائی سے تو تیجہ تو ان کی اولاد نہیں تو چچا بھپی حقیقی چچا بھپی وہ بھی غریب نہیں ہے تو ان کی اولاد وہ بھی نہیں ہے حقیقی خالہ مامو کو دینا ہے وہ بھی غریب نہیں ہے ان کی اولاد کو دینا ہے اتنے پورے خاندان کے چھوڑ دیکھیں انہیں آیاں تھائی لے کیا دیو سکات رمضان ہے دیتے رہے خاندان بھوکیا مرہے بولے دیو بیاں عبد صاحب آکے بولنا ہمارے کو گھانٹے ہیں بولے بولتے نہیں بولے بولے تو دیتے پیسے قرآن بول رہا ہے جو واقعے مستحق ہے وہ لپٹ کے نہیں مانتے واقعے جو مستحق ہے وہ لپٹ کے نہیں مانتا ہم جا کے دینا پڑتا لپٹ رہا زمجہ خونا مرہ مستحق نہیں ہے لپٹ رہا پچھا کر رہا ہے ہرے کلی رہا نہیں پلٹتے ہی پچھے فقر رہا ترکاری پلٹتے ہی چینہ مشکل ہے چائے پی کے نکلے سیکل ہوگا گوشت کے لیے گوشت دیو پلٹت کسی وہ مستحق نہیں ہے جو بھانگتا نہیں خاندان میں مامو چچا خالہ سسرے سا سالے محلے والے جو نہیں مگ رہے جماعت کی نماز کا حکم کیوں ہے جماعت میں آئے تو حالات مانم ہوتے کہ اس کی حالات مستحق ہونے جماعت کو آتے نہیں نماز کو آئے تو اندر نہ کرنا گھر کا اس کا ارے واقع مستحق ہے نہیں مانگ رہا ہی ہے نہیں مانگتا ہے جسدت کے لیے مرتا ہے اس کو دینا پیسے وہی نہیں وہاں تھے لے گا آیا آواز یہا ہے چاچا بڑھنا لے لیے خوب کھانے پسا مغرب علیہ اس کو دیر کے نام ہے آدھ 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 چیک کے اندر وہاں تھے لے بس آدھ خوبی کا آدھ ایک آیت ہے اللہ ہم آدھ آئے والذین یقنیزون الزہبا والفیوتا ولا یوفقونا فی سبیل اللہ جو لوگ سنا چاندی مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہیں اے محمد آپ ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے جو جمع کرتے ہیں خالی خرج نہیں کرتے ہیں فی نال جہنم فتخوا بیہا جباہوہم وجنوگو مظورم وہی سنا چاندی قیامت کے دل دوزہ کی آگ میں خوب دبایا جائے گا اور انہی سنا چاندی کے سکھوں سے پیشانی اور پیٹ کو داغا جائے گا اور کہہ جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جو جمع کر فضوقو ما کنتم تقنیزون مزا جو کو مال جمع کر آزامہ قلص تم یعوی سکو یہی وہ مال ہے جس میں تم نے اپنے جان کیلئے جمع کر اپنے لئے رکھا فضوقو ما کنتم تقنیزون اپنے جمع کیے مازا مزا سکتے ایک اور ایک آیا تھے فرماتا اللہ لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُ وَالْلُّوْجُوَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تُو نماز میں اپنا چہرہ قِبْلِتَ نَمَغْرِبِ نمازیں پڑھ لیو یہی نیکی نہیں ہے اللہ بولا قرآنی ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُ وَاللُّوْجُوَكُمْ قِبَلَ مَغْرِبِ نمازوں میں چہرہ قِبْلِتَ کرلو نمازیں پڑھ لو یہی نیکی نہیں ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهُ وَالْيُوْبِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِدِ وَالْمَلَا لَعْبِينَ وَعَاتَ الْمَالَ عَلَعْبِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ بلکہ نیکی یہ جو اللہ پر قیامت پر فرشت و ایمان عکتا ہے وہ اللہ کی محبت میں مال خرش کرتا ہے کس پر ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْلَسَبِينَ وَالْسَائِرُ وَفِرْرِقَى خَادِیتِينَ مسکین مسافر غلام تنگ دستوں کو دیتا ہے سلس خرار میں آئی کہ ان کو دینا پیسہ جادر میں آئی دینے کا نہیں ہے شادی میں ناجلیں نوٹا پکھ رہی مو میں نوٹ پکھ رہی نوٹ پکھ رہی مو میں کیا ہو گیا ہے وہ دیکھتے ہی شیطان پکھڑ لیتا ہوں وہ قوالی میں دیتے ہیں شیطان پکھڑ لیتا اور طور پہت گھاتے ہیں شیطان پکھڑ لیتا ایک دم نوٹا پکھڑا حاظ روکرا نہیں حاظ روکا تھا وہ لو آپ دین نکالتے ہیں دین دے دیا شیطان پکھڑ دا رو اللہ کی سقیب ہے اللہ مامو ہے شیطان تمہارے میں خیال لاتا ہے کہ اگر تم خرش کریں گے تنگ درس ہو جائیں گے مت خرش کرو دل میں دالتا خیال خاندان آتا ہی شیطان ہوتا شادی میں دیکھتا ہے عورتا دیب پھیک عورتا شادی میں دیکھتا ہے جا پھیک پھیک رہا پھیک رہا لوگ دیکھیں خیلوت میں پاکستان کی قوالہ پاکستان کی قوال ایک صاحب یہیں گے دس ہزار کنوں ان پھیکے ہیں شیطان آتے شروع ہوتا اللہ کی رات ہے شیطان ہوتا اندر سے بباتا مت خرش کرو دل میں دل آپ کو شایطان سے بچائے نس سے بچائے صحیح جگہا پر جہاں پر حکوم اللہ کا خاندان پردوسی ماں باپ خرابت دار یتین وہاں پر خرش کرنے کی دلہ دور ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ازا محمود نہیں محمد اللہ کے رسول و بندے ہیں محمد بیوزے نماز عدا کرنا اپنے مال کے زکاة دینا رمضان کی روزے رکھنا بیت اللہ غات کرنا اوف ہم آیا زکاة اسلام کا ایک مضبوط پل ہے اوف ہم آیا تمہارے اسلام کا مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکاة عدا کرو اوف ہم آیا زکاة دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کرلو زکاة دینے سے اللہ اس کی مال کی حفاظت ہوتا ہے کہیں زکاة دنیے وہاں چوری ہو گئی دو کڑوں کا سومن گیا یہاں سنا چلے گیا وہاں آپریشن ہو گیا آٹھ لاکھ نکل گئے زکاة دے دیئے باہ جگہ تو چوری دکھ رہا ہے چل گیا گھر چوری ہو گئی باہ جگہ رہے نقصان پاہ جگہ ایسا مال جا رہا محصود ہی ہو رہا ہے آپریشن ہوا آٹھ لاکھ نکل گئے شادی میں جوشن آگے چار لاکھیں بیس لاکھ لگا دیئے ایسا مال چلے جا رہا ہے سرکار مال ہے کہ مال حدیث میں آیا کہ جس مال کی زکاة میں دی جا دی وہ برباد ہو گیا تھا حدیث جس مال کی زکاة اداعنے کے حدیث وہ مال برباد ہوتا ہے کس طریقہ سے ہوتا ہو بات سمویں گیا تھا دو لاکھ ہی چاہتی کے بعد دیئے آٹھ ٹک لگا دی شے لاکھ نکل گئے بھوڑ میں اندرہ دنی رہا کسا جارا مال کچھ چوری چلے جا رہا ہے کہ یہ آپ پرشن ہو گئے چھے لاکھ اندرہ ہو جا رہے زبا میں نہیں آلا کے مال کھائی دیا اگر چار لاکھ دیگے بچ رہے دے بچتے دنے دکھلو سب قیامت کی علامت میں آیا ہے حدیث میں سکارمہ ہے ایک زبانہ آئے گا کہ انسان کو جو مال ملے گا وہ اس بات کی پروہ ہی نہ کرے گا حلال ہے آرام دکتران کے لئے کوئی لاکھوں کھا جائے اب تو آلے پہلے جارے مر جا رہا ہے شریک کر رہے نہیں شریک کرتے پہلے جمع کر رہا ایک علاقہ جواب آلے مر جا رہا بھائی تو لے پیسے شریک تو کر رہے نہیں شریک نہیں کرتے پہلے جمع کر رہا ایک علاقہ جواب ہر دو حرام خوری قیامت کے علامت میں آئے حرام خوری کا کوئی نہیں وہ حرام بھی پہ لوٹے پڑھا ہوئے تفصیلہ کا وقت نہیں تو انسان کا بھی اثنان کو آپ سے نہیں تو اللہ مام کرے سکار ہمارے جس مال کی زکاة ادا نہیں کی جاتی وہ مال برباد ہی آتی اور کیسے جاتا اللہ دنیا پہ اگر خدو کی اور حدیث ہے سکار ہمارے جس کو اللہ تعالی مال عطا فرمائے اور وہ اپنے مال کی زکاة نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلا گنجا سام بنایا جائے گا اور اس کے گھلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سام زہریلا گنجا اس کے جبرے پکڑے گا دسے گا بھاگے گا چھوڑے گا نہیں کہے گا تو کون ہے وہ سام کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا جمع کیا تھا سزا گھنی بہتی روایت ہیں ایک حدیم کے بعد ختم کرتا ہوں سکر ہمائے عادی کی غور کرنے باتے ہیں عادی سے غور کرنا ہے بیان روز سنتینا غور بھی کرنا اللہ تو لیتا ہے سرکار ہوا رہے ہیں آیات بھیج با رہے ہیں السخیو قریب من اللہ سخی ہر موکے پر غریب لیو پیسے مزید بن رہی لو چار لاکھ غریب باری لو دوزار لے شادی ہو رہی لو پانزار لوگ غریب بچی السخیو زہاوت کرنے والا پیسہ ہر جگہ دینے والا قریب من اللہ اللہ سے قریب قریب من الجنتی جنت سے قریب کون مورے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں قریب من اللہ لوگوں سے قریب لوگاں بھی قریب کرتے ہیں دنوارا بعید من النا دوزار سے دور ہیں سب سے اللہ سے لوگوں سے جنت سے قریب دوزار دور ہیں والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنتی بعید من الناس کنجو یہ پیسہ نہیں کش کرتا بخیل اللہ سے بھی دور جنہ سے دور لوگوں جو دور لوگوں کا پس نہیں کرتے خالی باتیں کرتا دو بچے خرق نہیں کرتا جب جو کہ خالی زمانی باتیں کرتا اب آگے دیکھئے الفاظ پر رسول اللہ کے آخری رحمہ سرکار کہے ہیں وَلَا جَاهِلٌ وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌ اَحَبُّوا إِلَ اللَّهِ مِنْ عَبِدِ بَخِي ایک جاہل بے دین ہے مگر سخی ہے اَحَبُّوا إِلَ اللَّهِ وہ اللہ کو پیارا ہے فاظیقِ بے دین ہے مگر سخی ہے وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌ اَحَبُّوا إِلَ اللَّهِ ایک جاہل بے دین ہے مگر سخی ہے دل بڑا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہے مِنْ عَابِدِ بَخِي ایک کنجوز عبادت گزار سے دیت دست بارے پڑھ لے رہا تذبیہ پہ تذبیہ پڑھا بیٹھ کے مگر کنجوز ہے اللہ کو پسند نہیں ہے ایک بے دین ہے جاہل ہے دل بڑا ہے اس کا سخی ہے وہ اللہ کو پیارا ہے خور کر یہ سخاوت کی ہے کہ فجر سے اشادہ تذبیہ پڑھ لے رہا دیت تذبیہ پڑھ لائے مگر کنجوز پڑھ لیے اللہ کراہ میں خج نہیں کرتا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے